السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات یہ آپ کا اردو کا پیریڈ ہے اور اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے پڑھا تھا کیفی آزمی کی نظم آندھی تو اس کو ہم نے صرف ایسے ہی سرسری طور پر پڑھ لیا تھا اس کی تشریح نہیں کی تھی تو آج میں آپ کو پھر سے مختصر سا ان کا تعارف بتا کر اور پھر واپس اسی نظم کی طرف لے چلتی ہوں تو ان کا نام جو ہے وہ اتر حسین رزوی اور تخلص ان کا کیفی تھا اور آزمگڑ کے گاؤں میں رمجوہ میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم ان کی گھر پر ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد لکھنا کے جو مشہور ادارہ جو ہے سلطان المدرس اس میں یہ داخل ہو گئے تھے اور پھر بعد میں ان کو جو شائری کا شوق تھا وہ ان کو بچپن سے یہ تھا اور ایک تحریک سے یہ وابستہ ہو گئے تھے اور اسی طرح سے اسی کے سلسلے میں ان کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا اور پھر بعد میں ممبئی میں آ گئے اور یہاں پر ایک قومی جنگ کی مجلس تھی وہاں پر انہوں نے اس مجلس میں یہ شامل ہوئے اور ساتھی ساتھ انہوں نے فلمی دنیا میں بھی کئی گانے اور نغمے وغیرہ لکھے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں نظم کی طرف آندھی اس نظم میں جو شائر ہیں وہ جو نوجوان کو ترقی کی طرف اُبھار رہے ہیں ان کا ایک جوش ہے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک آندھی آ رہی ہے نوجوان جو ہے وہ جاگ گیا ہے اس کو پتا ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے تو ایک نیا انقلاب جو شروع ہو رہا ہے اس کی طرف نوجوان بڑھ رہا ہے تو اس کو وہ آندھی سے مخاطب کر رہے ہیں اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے افق پر برقسی لہرہ رہی ہے قیامت ہر طرف منڈا رہی ہے زمین ہچکولے پہم کھا رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے تو یہاں پر شائر کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ اب دیکھو آندھی آ رہی ہے بہت ایسی آندھی جیسے کہ گویا آسمان پر بجلی چمک رہی ہو بجلی آسمان پر جب بجلی چمکتی ہے تو پورا لرز اٹھتا ہے تو گول رہے ہیں کہ گویا کے پورا آسمان اب لرز اٹھا ہے پورا آسمان پر آواز ہی آواز ہورہی ہے دیکھو آندھی آنے والی ہے آندھی آ رہی ہے ہر طرف گویا کے قیامت کا سا منظر ہو گیا ہے ہر طرف قیامت ہی قیامت برپا کر رہی ہے اور زمین جیسے کہ ہچکولے کھا رہی ہو اٹھو دیکھو آندھی آ رہی ہے آگے شاعر کہہ رہے ہیں مچلتی جھومتی ہلچل مچاتی تڑپتی شور کرتی دل ہلاتی گرچتی چیفتی فتنے اٹھاتی اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے یہاں کہہ رہے ہیں کہ مچلتی ہوئی جھومتی ہوئی ہر طرف شور مچاتی ہوئی ہر طرف سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوئی تڑپتی ہوئی شور کرتی ہوئی دل کو ہلا دینے والی دل دہلا دینے والی گرچتی ہوئی اور چیختی ہوئی فتنے اٹھاتی ہوئی یہاں پر اس کی ساری چیزیں یہ بیان کر رہے ہیں مچل بھی رہی ہے جھوم بھی رہی ہے شور بھی کر رہی ہے پھر وہیں پر بول رہے ہیں چیخ بھی رہی ہے گرچ بھی رہی ہے فتنے بھی اٹھا رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے فضاء میں آتش پرچم اڑاتی زمین پر آگ کے دھارے گراتی شرارے رولتی شولے بجھاتی سنہری روشنی پھیلا رہی ہے یہاں کہہ رہے ہیں کہ فضاء میں ہواوں میں گویا کے آگ برپا کر رہی ہے پرچمیں اڑا رہی ہے جھنڈے لہر آ رہی ہے گویا کے ہواوں میں ویسی آندھی آ رہی ہے زمین پر آگ کے شولے گرہ رہی ہے اور ایسا مچلاتی ہوئی آ رہی ہے گویا کے ایک روشنی ایک امید کی روشنی ایک نئے انقلاب کی روشنی لے کر آ رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے بڑی آتی ہے تعمیری تباہی جھکی پڑتی ہے نور افضا سیاہی جھکولے کھا رہا ہے قصر شاہی بلا زنجیر در کھڑکا رہی ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی آندھی آ رہی ہے جو تعمیری تباہی کہتے ہیں کسی پرانی چیز کو ختم کر کے نئی چیز کو نئے سیرے سے شروع کرنا اپنے انداز میں شروع کرنا تو بول رہے ہیں کہ اب دیکھو ایک تعمیری تباہی آ رہی ہے اور تعمیری تباہی آ رہی ہے اور قصر شاہی یعنی شاہی محل تو جو لوگ یہاں پر راج کر رہے ہیں حکومت کر رہے ہیں ان کے گھروں کو اڑاتی ہوئی ان کو بھی ڈر ہے اس انقلاب کا اس آندھی کا ان کو بھی ڈر ہے ان کے بھی گویا کہ گھروں کو ہلاتی ہوئی ان کو بھی ایک خوف سا دل میں بٹھاتی ہوئی اور بلا زنجیر در کھڑکا رہی ہے نہ کسی کا دروازہ کھڑکائے گی وہ نہ کسی سے اجازت مانگے گی وہ ایسے ہی انقلاب جو ہے وہ آ رہا ہے نوجوان اٹھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے نشانات ستم تھر رہے ہیں حکومت کے عالم تھر رہے ہیں غلامی کے قدم تھر رہے ہیں غلامی ابوطن سے جا رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی جو بھی ستم ہو رہے ہیں جتنے بھی لوگوں پر ستم کیا گیا ہے ظلم کیے گئے ہیں گویا کہ اب وہ بھی تھر رہے ہیں ان کو بھی اب اس انقلاب سے ڈر لگ رہا ہے حکومت کے جو جھنڈے ہیں وہ بھی تھر رہا رہے ہیں وہ بھی کافنے لگ گئے ہیں ان کو بھی ڈر لگ رہا ہے غلامی کے قدم تھر رہا رہے ہیں غلامی اب وطن سے جا رہی ہے غلامی بھی کافنے لگ گئی ہے وہ بھی سمجھ رہی ہے کہ اب میرا یہاں پر کوئی کام نہیں کوئی کام نہیں ہے گویا کہ وہ بھی ڈر رہی ہے اور اب وطن سے غلامی چلی جائے گی اب دیش جو ہے ملک جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا گویا کہ اب لوگ جاگ چکے ہیں اب وہ ایک کامیابی اب وہ ایک انقلاب کی طرف بڑھ چکے ہیں جس میں انہوں نے تیہ کیا ہے کہ اب ہم اب ہم جو ہے وہ آزادی لے کر رہیں گے تو اس پوری نظم میں شاعر نے شاعر کا ایک جوش دکھ رہا ہے ایک امید دکھ رہی ہے جس میں وہ نوجوانوں کو جگا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں بول رہے ہیں کہ دیکھو اٹھو تم بھی اٹھو ایک ایسا انقلاب آ رہا ہے اس انقلاب میں شامل ہو جاؤ دیکھو اب دیکھنا اب پوری اب جو ہے وہ ہم آزادی لے کر رہیں گے اب دیکھنا اب ہندوستان کا نقشہ جو ہے وہ ایک دم بدل کر رہ جائے گا اب دیکھنا اب ہم کو آزادی ملے گی اس طرح سے شاعر جو ہے وہ اس نظم میں کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے پھر سے ایک بار پوری نظم پڑھ دوں اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے افق پر برقسی لہرہ رہی ہے قیامت ہر طرف منڈا رہی ہے زمین ہچکولے پہم کھا رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے مچلتی جھومتی حلچل مچاتی تڑپتی شور کرتی دل ہلاتی گرجتی چیختی فتنے اٹھاتی اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے فضاء میں آتشیں پرچم اٹھو دیکھو وہ آگ کے دھارے گراتی شرارے رولتی شولے گجھاتی سنہری روشنی پھیلا رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے بڑی آتی ہے تعمیری تباہی جھکی پڑتی ہے نور افضا سیاہی جھکولے کھا رہا ہے کسر شاہی بلا زنجیر در کھڑکا رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے نشانات ستم تھر رہے ہیں حکومت کے عالم تھر رہے ہیں غلامی کے قدم تھر رہے ہیں غلامی ابوطن سے جا رہی ہے نشانات ستم تھر رہے ہیں حکومت کے عالم تھر رہے ہیں غلامی کے قدم تھر رہے ہیں غلامی ابوطن سے جا رہی ہے اٹھو دیکھو وہ آندھی آ رہی ہے یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور جو بھی آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ اپنے گوگل فارمز فل کر کے ضرور بھیج دیا کیجئے اسی سے آپ لوگ کی اٹینڈنس لگتی ہے بہت کم بچوں کی اٹینڈنس لگ رہی ہے جو گوگل فارم فل نہیں کرے گا وہ absent رہے گا کلاس میں تو گوگل فارم آپ لوگ فل کر دیجئے اور سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ